موسیقی 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 ان لوگوں کی موجودگی میں ان سے سنتے ہیں کہ صاحب مدارک کے پاس آنے سے آپ کو کیا ملا ہے بس اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ چیرمین صاحب ماشاءاللہ ایک عظیم ایک رینماں ہیں سیاسیت بھی ہیں مذہبی بھی ہیں ایک آپ کا القاہ ہے آپ نے اپنا وقت قدار ہے آپ اتنے دور کا سفر کر کے آئے آپ نے باچہ سے دم نہیں کروایا دعا میں شریک نہیں ہوئے آپ نے صاحب مدار کو دیکھا ہے صاحب مدار اور مدار کی رونکوں کو دیکھا ہے تو ان رونکوں سے آپ کو کیا ملا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے کھوٹا باس یوسی اک سو بیس سے میں جیرمین ہوں یہ میرا پوتا ہے یہ بیس دن سے کچھ نہیں کھا رہا تھا اسے اُلٹی لگی تھی اور اُلٹی کسی طرح سے بھی نہیں روک رہی تھی اس کو اگر ٹیکہ لگواتے تھے اُلٹی کا تو پھر بھی یہ اُلٹی کرتا تھا اگر ٹیکہ لگوانے سے داسمنٹ اُلٹی نہیں آتی بڑے آدمی کو بھی نہیں آتی داسمنٹ لیکن یہ اسی وقت نکال دیتا تھا ہم اسے زندہ رکھنے کے لیے ڈریپل لگا رہے تھے دوسرے دن تیسرے دن ہم ڈریپل لگا رہے تھے لیکن یہ کچھ بھی کھا کھا ہر چیز لیتا تھا لیکن اسی وقت نکال دیتا تھا جیسے یہ جیب میں پا کے رکھی محاول پور کے ڈاکٹروں کو چیک کیا ان کو چیک کرایا سارے ٹیسل یہ لاہور دوسرا کیا وہ نواز شریف کا ہزمتال ہے اتفاق ہزمتال میں داخل رکھا ہے اس کو وہ بھی رپورٹیں ہماری ہماری گاڑی میں پڑھی ہیں سب رپورٹیں ہماری گاڑی میں پڑھی ہیں لیکن ایک دن میں دو دو ڈاکٹر بھی ڈاکٹروں کو چیک رہا ہے لیکن کسی سے کوئی رام نہیں آ میں نے سوچا کہ یہ ڈاکٹر تو ہم نے بہت چیک کر لی ہے دیکھ سکتے ہیں ڈیوپوں کے نشان ابھی ان کے ہاتھوں پہ باقی ہوں گے تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کسی بزرگان دین کسی اللہ کے ولی کا مزار پہ جائیں ان کا روح کریں شاید اللہ تعالی ہمارے پہ کوتے کو رام دے دے چکو جی یہ ہمیں کوتے تو سارے ہی پیارے ہوتے ہیں لیکن میرے چار بیٹے ہیں یہ میرا ایک پوتا ہے لیکن میرے اپنے بیٹوں سے بھی یہ مجھے زیادہ پیارا ہے تو میں نے اس کو ایک دن بھی میں نہیں گار بیٹھا میں اس کو لے کے کسی بالپرک لاور کئی 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 تو اب یہ میں آ رہا تھا سنامہ باہ سے آتے ہاتے کہیں کہ زیادہ مجھے بھوک لگی ہے تو میں نے بیکری سے کچھ لیا کہہ رہا تھا میں یہ کھانا میں نے یہ کھانا میں لے کے دیا اسی وقت تو گاڑی میں بیٹھ کے کھایا اسی وقت تو نکال کے باہر پھیک دیا جب وہاں آئے یہاں آئے تو سلام کیا سلام کر کے سیدھے گئے ہم نے وضو کیا وضو کر کے سیدھے جا کے لنگر کھایا ہم نے تو اس نے بھی میرے ساتھ لنگر کھایا ہم نے حالانکہ یہ روٹی نہیں کھا رہا تھا کئی دن سے کھا نہیں رہا تھا تو اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا اسے روٹی نہیں دینا اسے روٹی نہیں دینا نرم جا دینا کیونکہ یہ روٹی کھا نہیں سکتا اب اس کا میزہ برداش نہیں کرے گا تو اس نے دوسرا پیٹھ بھار کے روٹی لنگر کھایا پہلے تو پھر ہم آئے یہاں سلام کیا سلام کر کے پھر جا کے نماز پڑی پھر دوسری بار پھر لنگر کھایا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حدری سبحان اللہ ناملہ شریف سبحان اللہ ناملہ حق کی صدا پلند کریں حق 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 دوسری بار سبحان اللہ نارے ختم نبوکت دوسری بار یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ شہد یہ لوگ جو ہیں نا یہ دوسرا آج ہے تو خدا پر بھی راضی نہیں ہوتی لیکن کئی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کہیں ان کو ان کا تو آدمی نہیں ہے انہوں نے سکھایا تو نہیں ہے اور میں خدا کو اقواہ کر کے کہتا ہوں میں نے چیئر مینی لی نہیں مجھے خود دی لوگا نے کیونکہ میں سچ بولتا ہوں اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس لیے مجھے چیئر مینی دی میں پڑھ ہوں مجھے چیئر مینی کی ضرورت نہیں تھی میں چیئر مینی کی مجھے ضرورت نہیں تھی میں انپاڑ ہوں میں نے ان کو کہا تھا کہ میں چیئر مین نہیں بان سکتا کیونکہ میں انپاڑ ہوں تو انہوں نے کہا نہیں آپ سچے آدمی ہیں تو آپ ہی ہمارے چیئر مین ہوں گے تو میں انشاءاللہ اپنی سچائی پہ چیئر مین بنا ہوں تو یہ بھی میں سچ بول رہا ہوں کہ یہ میرا پوتا ہے اور میں پہلی دفعہ یہاں آیا ماشاءاللہ یہ تھے چیئر مین خاکان صاحب جو آپ ان کی گفتگو سماعت کر رہے تھے انشاءاللہ اسی پہ ہم گفتگو کرے گے ہمارے ساتھ عظیم لوگ کڑے ہیں اور وہ لوگ دل کے کال سر کے کال اور سر کی آنکھیں دل کی آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ جن لوگوں کی زبانیں اس وقت نربارل یا بلاوڑا شریف یا حق باچہ سرکار کی خلاف کھلتی ہیں خدارہ وہ لوگ میری اس بات پہ خدارہ وہ لوگ ایک بار ایک بار اپنی ساری مصرویات کو چھوڑ کر ایک بار اس پاسو بچے کی طرف وہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے کہ اگر یہی بیٹا اگر کسی پیر صاحب کا ہوتا اگر یہی بیٹا کسی مولوی صاحب کا ہوتا اگر یہی بیٹا کسی منسٹر کا ہوتا کسی جگیردار کا ہوتا اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ جس طرح ان کو درد لگا ہے اسی طرح پیر صاحب کو بھی تکلیف ہوتی کہ میرے پوتے کو بہت سخت تکلیف ہے بیس دنوں سے وہ اسپتالوں کے چکر لگا رہا ہے اگر مولوی صاحب کا بیٹا ہوتا تو یقین جانئے کہ اسے پانچ وقت بھی نماز پڑھانی رہ جاتی کہ بھائی میرا بیٹا شدید بیمار ہے اور اگر کسی جگیردار کا بھی ہوتا تو یقین ان اسے کھانا چھوٹ جاتا تو لوگوں جو دربار علیہ پلاورہ شریف کی آپ کے کانوں میں مخالفت کی آباد آتی ہے اللہ گواہ ہے کہ وہ نہ دربار شریف کے مخالفے ہیں نہ حق باچا سرکار کے مخالفے ہیں حقیقت میں کوئی بھی کسی روپ میں ہو وہ ایسے معصوم لوگوں کی جانوں کے مخالفے ہیں تو میں اسی میں بدارش کروں گا ماشاءاللہ ہمارے بہت خوبصورت مذہبی رہنمہ میں نے کہوں گا کاموں کی سے تشریف لائے انشاءاللہ اپنی گفتوں کو اس پہ کریں گے کہ اللہ کے ولیوں سے کیا ملتا ہے اور اس مدار پہ آ کر آپ نے ماشاءاللہ کیا دیکھا اللہ کے ولیوں سے کیا ملتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہاں خدا ملتا ہے خدا ملتا ہے اللہ کے ولیوں سے کیا ملتا ہے وہ خدارہ خدارہ جو دو نمبر لوگ ہیں ان کی مخابفت تو کریں مگر جو ایک نمبر ہیں ان کو آ کے پہلے دیکھیں پہلے ان کو آ کے دیکھنا چاہیے پھر تسلی کرنی چاہیے اور میں بڑا واضح کہتا ہوں اہل سنت بڑا وضح کہنے پہ لیے جاتا ہے جہاں اللہ اور اس کا حرصول کا نام کرنیا جاتا ہے کسی پنگی بیر roles کسی پنگی بیر کریں مانگی بیر کرنیا ہم اللہ لیے جاتا ہے بڑا وصلаствور کے نام لیا جاتا ہے جہاں پر لوگوں کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے جہاں پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے جہاں پہ لوگوں کو اللہ کے رسول کی طرف علا جاتا ہے الحمدللہ ہم اہلِ سنت کا عقیدہ جو ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور ہم کسی دو نمبر بھی کو نہیں مانتے آپ جو ہے بلدہ کے جو دو نمبر ہیں وہ ہوں گے آپ پہلے دیکھیں فرکھیں اور میں دو دفعہ یہاں پہ آ چکا ہوں میں پہلے کسی اور گاڑی میں آیا تھا میری اپنی گاڑی نہیں ہے تو میں یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگوں کے ویوز آج میں ایک اور کاری میں بدل کے آئے ہیں لوگوں کے ویوز بھی لیے ہیں جو لوگ آ رہے ہیں میں چار پانچ ایسے لوگوں سے ملا کرتا تو یہ جو ہٹ پہ کیا تھا وہ جو کہا رہے تھے ہم سے دس کتم نہیں چلا جا تکتا اور وہ کہتے ہیں ہم دو دو کلومیٹر چل لیتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے اور میں جو لوگ ذہنی مظہور ان کو کہوں گا جو اللہ کے وجہوں کی شان سمجھی سکتے ہیں جو ذہنی مظہور ہے اور جو ذہنی مظہور ہے میں ان کو بھی دعوت دوں گا تو وہ بلا بلا شریف آئیں اور یہاں پہ جو اللہ کرام تو ہماروں تجلیت بس رہی ہیں یہاں پہ جو فیل عام ہے وہ بھی اس سے مستفید ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی خوبصورت پیغام دے رہتے ہیں کیونکہ اہل سنت میں ماشاءاللہ پیر رسولیو پریس سرکار پریس سرکار دابتالی اجویری جیسے لوگ وجود ہیں ہمارا مسرک ہمارا عقیدہ سچا ہے باچہ سرکار اسی عقیدے کی ترجمانی کارے اور پوری دنیا کے اندر ان کو اسی لیے یہ لقب دیا گیا کہ تاجدار ختم نبوت کے وہ ایک عظیم محافظے ہیں پوری دنیا کے اندر انہیں ختم نبوت کا تحافظ کیا ہے میں کوئی دارش کروں گا ہمارے پیر صاحب جیلن سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ وہ اپنی گفتگو کریں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ لوگ سنیں گے کہ ہاں آئیں اللہ کے بھلیوں کے دروازے سے کیا ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ شان و ہونے قرآن مکرین مجھے قرآن حیرت کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان وارو یہ جو علیاء اللہ کی نسبت اور علیاء اللہ کی قرامت اگر سمجھ آتی ہے نا تو یہ صرف مومنوں کی سمجھ آسکتی ہے منافقوں کو کبھی یہ علاقہ قرآن سمجھ نہیں آیا اور یہ دیکھیں نا اللہ نے پہلی ارشاد فرما دیا تھا کہ یا ایوہ اللہ زینہ آم مانو اے ایمان علی والمینین جنیاں کہ اللہ نے تو اٹھے نالی نے موڑ بندہ دیا کہ نا دلیل دے یانسرون اللہ و رسولہ اے جلے اللہ دے بندے نے اے اللہ دی بھی مدد کر دیں اے رسول دی بھی مدد کر دیں صرف فرق جڑے نا ساڑی سوچ دے جڑی اللہ رسول دی مدد دیں انہ دی شان دے مطابق دیں جڑی ساڑی مدد دیں ساڑی اوقات دے مطابق دیں اور اگر کوئی کہے پندہ کے اسی دربار دے جانے ہیں تیا جا کے سجدے کر دیں تے جناب اسے شرک کر دیں اے توڑیاں نظرہ شرکی ہو گئیں توڑے تماغ بڑتی ہو گئیں لیکن جدو اللہ دے ولیہ دے مزارہ دے آئی دے اسی عدب نہ لانے ہیں اے ساڑا عدب آگیا اور انہ دی کبران دے آگل تے جا کرنی اور دعا کرنی بلکہ امام شافی علیہ رحمہ فرماند نے ایک دن آپ امام عاظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ دے مازار دے تشریف لیا گئے تے نال جناب دے خاتم بھی سند آپ نے ہوتے حاضری دی تھی تے فاتحہ پڑی تے نال نفل بھی پڑے تے جدو شافی مسئلک دے مطابق رفع یدین کرنا ٹھیک ہے علماء موجود نے لیکن اسی حنفی رفع یدین نو نہیں مندے اچھے بلو حنفی رفع یدین نو آپ نے جدو تھے نفل پڑے نا تے آپ نے رفع یدین کوئی نہ کیتا تے خاتمہ نے ارکی تھی حضور کی تے رجوع تے نہیں کر لی کہ تے مسئلک دے نہیں اپنا آلیا امام عاظم ابو حنیفہ دا آپ نے ارمائے یا رہے تھے مسئلک دی کر لی میں جس امام عاظم ابو حنیفہ دے مازار دیا ہے نا داراصل اللہ تا اتنا بڑا ولی ہے اتنا بڑا امام ہے اگر میں آپ نے طریقے نا پڑا گا تے مینو حیاء آگئی ہے میں آج ایسے دے طریقے نا تمہار دیا امام شافیدہ بھی اے عقیدہ ہے کہ جدو اللہ دے ولیاں دے مازارہ دے جائیے اوٹھے جانتا ہے جڑا جا کے پڑھتا ہے اور جو کرتا ہے اللہ دے ولی ویکھ رہے ہوں دے اور سننے بھی رہے ہوں دے تے عزید اے عقیدہ لے کے ہمیں یار دائریکٹ اللہ نا ساڑین نہیں اوقات رہی اسی جائیے اے تے سونے سانوں پہلے محبوبتی بارگاہ سے لیا کے جانتے ہیں تے پھر حضور اٹھے دوشی بات فرماندے نے رہا فرماندہ ہے ایک سفارش نہیں جناتے میرا انعام ہویا ہے یہ دی سفارش لیا کے آگئے اتنا سرات ساری پڑھ لندے اور سارے انعام دیئے اگر بھی تھوڑا جا جا کرو اے اوئی لوگ نے جناتے اللہ دے انعام ہویا ہے تے تسی سوچو جس جیتے اللہ دے انعام ہو جائے اوگر دے بددی دے شرکی ہوئی ہے بس دے ساڑا کی دا الحمدللہ صاحبے اللہ نے سانوں قرآن دے مطابق زندگی گزارنے جا طریقہ دے شاہے او دے او دے چلانے لے اصل دراصل اللہ دے مومن اللہ دے پاک ولی نے اللہ کریم سانوں حقیقتوں کے جانتے کوشش کرے اور سرکار دے فیضیاب بہت خوبصورت بیر صاحب بہت خوبصورت پیغام دے رہے تھے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ تشریف فرمائے آپ نے اپنی گفتگو کریں گے میں گفتگو کروں گا ان سے کہ اپنے عقیدت کا اظہار فرمائیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ میں بابا فضل شاہ قلیامی قلیام شریف کا رہنی مرید ہوں اور ہم سب ولیوں کو مانتے ہیں جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پر چلائے اللہ کا دوست بنا ہے اور اللہ پاک نے ان پر انام کیا ہے اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اگر تو سپردگردے اس کے جو میری چاہت ہے تو تجھے میں وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے اگر کرے گا وہ جو تیری چاہت ہے تو تو اسے میں چھین لوں گا وہ سب کچھ جو تیری چاہت ہے آخر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے جب اللہ کا ولی اپنا نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اپنی فائشات کو مار دیتا ہے ٹھیک ہے پھر اللہ پاک اسے انام اتا کرتا ہے اپنا دوست انا لیتا ہے جب اللہ پاک کا کوئی دوست بن جائے ٹھیک ہے تو پھر وہ جو کچھ اپنی دوستوں کے لیے مخلوق کے لیے جو کچھ مانتا ہے اللہ پاک اسے اتا کرتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی صدار مسنجف علی سرکار بادشاہ سرکار کے روزے پہ کھڑا ہوں بلاورہ شریف اور آخ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا فیض جو اس ٹیم پوری دنیا میں پھیلا ہو رہا ہے اس ٹیم موجودہ دور میں کوئی بھی ایسی گدی نہیں ہے جو اس ٹیم اتنے عروج پہ جو بلکل ہی بے سارا اور بلکل ہی ڈاکٹروں سے لجواب کی ہوئے مریض جو ڈاکٹروں نے لجواب پرار دے دی اور یہاں پہ آکے ترس آتا ہے ان کو دیکھیں کہ کوئی اللہ کا ولی ہے جو چوبیس گھنٹے ان کے لئے روٹی دے رہے جو چوبیس گھنٹے ان کو ہوں پہ کھڑا ہو کے اور بھوکہ اور پیاسہ ان لوگوں کے لئے رب تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے اور ان کو شفائیں ملیں گے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ یہ اولیوں کے استانے تاکیامت شاند و باد رہے اور ان مریضوں کو تاکیامت شفاہ ملتی رہے ماشاءاللہ بیر طریقہ رہبار شریعت صفیح بیر مسجد پری سکار رحمت اللہ علی کے مدار کے سائے میں کھڑے ہیں تاکہ پوری دنیا کو ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ اللہ کے بلیوں کے دروادوں سے کیا ملتے ہیں بے شک جی کوئی شک نہیں ہے اس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ محمد میں بلاورہ شریف میں آیا ہوں یہاں پہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت برس رہی ہے اور سرکار کا فیض جو ہے نا وہ بالکل اس طرح چل رہا ہے جس طرح ایک چشمہ بے رہا ہوتا ہے نا پانو سے جس طرح ایک چشمہ بے رہا ہے نا پانو سے اس طرح سرکار کا فیض چل رہا ہے دیکھیں ایک ایک ایم این اے یا ایک کسی ڈی ایس پی آئی جی کا یار جو دوست ہوتا ہے وہ مان نہیں ہوتا کیا خیال ہے لیکن اللہ کا جو ولی ہوتا ہے کس کا ولی ہوتا ہے اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے دوست تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے کیا اس کی پاور نہیں ہوتی ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار اگر تُو نے میرے ساتھ کوئی بات کی نا تو تجھے پتہ ہے فلان امہ نے میرا یار ہے اور یہ کیا کہتے ہیں تُو میرے دھر پہ آیا ہوا ہے تجھے تکلیف ہے کوئی بات نہیں ہے میں اپنے یار سے بات کر کے دینا محمدان حل کرو تو یہ بات ہوتی ہے مجھ سے پہلے علماء مشاہر اور یہ ہمارے بزرگان دین کھڑے ہیں انہوں نے بڑی مجمع بات کی ہیں تو مقصر سی بات ہے کہ اللہ کے ولیوں کے درباروں سے کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں ان بابا جی سے بیٹا لے کے جا رہا ہوں میں ان بابا جی سے شفاہ لے کے بندہ کہتا ہے میں سرکار کے در پہ آیا اللہ نے مجھے شفاہ عطا فرما میں سرکار کے در پہ آیا یہ دیکھیں اس سے کوئی بڑی بات ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں یہاں پہ بلالاشی میں آیا ہوں میں یہ بزرگان سے ملا ہوں یہ اپنے پوتے سے بہت محبت کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پوتے نے بیس دن تک کچھ نہیں کھایا اور جب سرکار سے ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی یا اکباسہ سرکار سے ملاقات بھی نہیں ہوئی اور اندر آئے ہیں وضو کیا ہے سرکار کے مزارے انور پہ آ کے آذری دیئے ہیں بچے نے خوش کیا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے اور بچے نے کھانا کھایا ہے ایک بار نہیں دو بار کھایا ہے اور ابھی تک بچہ ہمارے پاس کھڑا ہے تو کوئی الٹی نہیں آ رہی کوئی معاملہ نہیں ہو رہا تو یہ شفاق کس نے دی اللہ نے اور فیض کدر سے آیا حق باسہ یہ بات ہوتی ہے علیاء کرام کی یہ میرے ساتھ بھائی کھڑے ہیں ان کو دیکھیں یہ چار سدہ سے آتے ہیں پشاور سے یہ آئے ہیں یہاں پہ یہ چل نہیں سکتے تھے ڈکٹروں نے ان کو کہا کہ آپ پیرالائز ہو گئے ہیں آپ کی ٹانگیں کام نہیں کرے گی میں نے ان سے بات شد کی انہوں نے مجھے بتایا جی کہ مجھے ڈکٹروں نے لا جواب کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ کی ٹانگیں کام نہیں کریں گی لیکن میں نے سرکار سے سات بار دم کروایا اور چار بار دم کروا کے جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے کہا پتہ نہیں رام آئے گا کہ نہیں آئے گا میں نے چار باری دم کروایا اسی رات کو سرکار خواب میں آئے سر پہ آتھ رکھا اور کہا کہ تو کیوں بے فکر ہے تو چلے گا بھی اور تیری ٹانگیں بھی ٹھیک ہو جائے یہ اللہ کے ولیوں کا فہر ہے تاجدارے خت میں بوست زندہ وآد یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے پر فیوز ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیہ کی ظہار ہمیں ولیوں کے فیوز سے مالا مال رکھے ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة